ملیٹری ہیلیکاپٹر جس میں بھارت کے پرثم چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن رابط ان کی دھرم پتنی یوم بارہ انی سوار تھے کی درگھٹنا کے درگھاگے پون سماچار سے اوگت کرانے کے لیے آپ سب کے بیچ کھرا ہوا جنرل بیپن رابط ڈیفنس سرویسز سٹاف پالے ویلنگٹن کے اسٹوڈنٹ آف سر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ایک سیڈیونڈ ویجٹ پر تھے ائر فورس کے یمائی سیونٹین وی فائی ہیلیکاپٹر نے کل 11 بجھ کر 48 منٹ پر سنور ائر بیس سے اپنی اوڑان بھری جسے 12 بجھ کر 15 منٹ پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا سنور ائر بیس کے ائر ٹریفک کنٹرول نے لگ بھگ 12 بجھ کر 8 منٹ پر ہیلیکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا بعد میں کنور کے پاس جنگل میں کچھ افتھانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھے جب وہ بھاگ کر اس افتھان پر پہنچے تو انہوں نے ملیٹری ہیلیکاپٹر کے او سیس کو آگ کی لپتوں سے گھرا ہوا دیکھا افتھانی پرساسن سے ایک بچاؤ دل اچھ جگہ پر پہنچ گیا انہوں نے کریس سائٹ سے سروائیورز کو ریکاور کرنے کا بھی پریاز کیا اس او سیس سے جتنے بھی لوگوں کو نکالا جا سکا انہوں سب کو یثا سگر بیلنگٹن کے ملیٹری ہاسپیٹل پہنچے آیا گیا پرابت جانکاری کے انسار اس ہیلیکاپٹر میں سوار کل 14 لوگوں میں سے 13 لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی دوربھاگی پون موٹے ہوئیں ان میں چیف آف ڈیفنس سٹاف اور ان کی دھرم پتنی ترمتی بدھلکار آبت ان کے رکشہ سلاکار بریگیڈیر لکھینڈر سنگھ لیڈر سٹاف آفٹر لیٹنین کرنل ہرجینڈر سنگھ اور ایئر فورس ہیلیکاپٹر کریوز سمیں آرنس فورسز کے ان نو لوگ پامل ہیں ان کے نام ہیں ونگ کمانڈر پرچوی سنگھ چوہان اسکویڈرن لیڈر بلدیب سنگھ جنیر وارنٹ آفشر رانہ پرتاب داش جنیر وارنٹ آفشر عرقل پردیت ہربندر سطپال رائے نایک گرشی بکشنگ نایک جتندر کمار لائنس نایک بیویک کمار لائنس نایک بی سائی تیجا سبھی پارثیو شریر کو آج شام تک انڈین ائر فورس پلین سے ڈلی